بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے انامید ریس اور میں ہم آپ کے ساتھ کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ سٹوڈنٹس آج ہم سیکنڈ ڈیئر کمپیوٹر سائنس کو بلکل بگننگ اور بیسک لیول سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو سٹوڈنٹس ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو تمام سٹوڈنٹس کو میں اپنے فرسٹ ویڈیو لیکچر کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں چھا آپ کا جو سیکنڈ یئر کا کورس ہے اس کو ایکچولی ٹو کیٹاگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یعنی جو آپ کی سیکنڈ یئر کی بک ہے اس کو دو پورشن کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک جو پورشن ہے اس کا وہ ہے ڈیٹا بیس اور سیکنڈ جو پورشن ہے اس کا وہ ہے پروگرامنگ فرسٹ پورشن جو کہ میں نے ڈیٹا بیس کا نام لیا ہے اس کو جو چپٹر کی ویٹیج دی گئی ہے بک کے اندر وہ ہے چپٹر نمبر 1 سے لے کے چپٹر نمبر 7 تک یعنی 1 سے 7 تک جو بھی چپٹرز ہیں وہ ڈیٹا بیس کے ہیں اور جو چپٹر 8 سے 14 ہے وہ ساری پروگرامنگ ہے اب ہم نے ان دونوں سیکشن میں سے کون سا سیکشن پہلے سٹارٹ کرنا ہے ڈیٹا بیس کا یا پروگرامنگ کا تو اگر ہم بورڈ کے لحاظ سے دیکھیں تو بورڈ کے اندر جو پیپر کا ٹوٹل محلیٰ ٹوٹل جو مارکس ہیں وہ ہمارے پاس 75 ہیں 75 میں سے 49 مارکس کی ویٹیج پروگرامنگ کو دی گئی ہے 49 مارکس کی اور جبکہ 26 مارکس کی ویٹیج دی گئی ہے ڈیٹا بیس کو that's why ہم پروگرامنگ کا سیکشن پہلے سٹارٹ کریں گے تاکہ ہم بورڈ کے لحاظ سے بھی پہلے اچھے طریقے سے پرپیر ہو سکیں تاکہ ہمارے مارکس کی جو ویٹیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ کور ہو اچھا اس کے بعد جو ڈیٹا بیس کو سیکھنے کے لیے ہمارے کورس کے اندر ٹول پروائیڈ کیا گیا ہے وہ ہے MS Access جبکہ پروگرامنگ کو سیکھنے کے لیے ہمارے کورس کے اندر جو ٹول پروائیڈ کیا گیا ہے وہ ہے C Language تو بیٹا پروگرامنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ چیپٹر نمبر 8 ہے آپ کا جس کا نام ہے Getting Started With C ہم C کو 8 چیپٹر سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ کونسپ پتہ ہونا چاہیے کہ What is a program پروگرام کیا ہوتا ہے دیکھیں میٹھا پروگرام کی actual definition کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی اچھی example دیتا ہوں کہ اگر for example دو پرسن آپس میں communicate کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں It's mean وہ دونوں ایک دوسرے کی language کو understand کر رہے ہیں جو دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کی language کو understand کر رہے ہیں ایک پرسن اگر دوسرے پرسن کو کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو It's mean وہ اس کی language کو understand کرتا ہے اور پھر اس کو آگے پروسس کرتا ہے یہی چیز اگر میں نے کوئی کام کمپیوٹر سے کروانا ہے تو کمپیوٹر کے پاس تو listening power نہیں ہے نہ سننے کی sense ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو اگر ہم نے کمپیوٹر سے کوئی کام کروانا ہے تو کمپیوٹر سے کوئی task perform کروانے کے لیے ہمیں کمپیوٹر کو کمپیوٹر کی language کے اندر سمجھانا پڑتا ہے تو کمپیوٹر کو کمپیوٹر کی language میں سمجھانے کے لیے ہمیں first of all programs لکھنے پڑتے ہیں ہمیں first of all programs لکھنے پڑتے ہیں اب program پھر basically کیا ہوا کہ program is a set of instructions program کیا ہوتا ہے set of instructions ہوتا ہے یعنی ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے set of instruction کا مطلب ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے which is given to the computer جو کہ کس کو دیا جاتا ہے کمپیوٹر کو to perform a specific task کسی بھی task کو perform کرنے کے لیے اب دیکھیں پیٹا definition کے اندر میں نے instruction کا word use کیا ہے تو آپ کے mind میں یہ ambiguity آئے گی ایک question آئے گا کہ instruction کیا ہوتی ہے دیکھیں پیٹا for example میں نے کمپیوٹر سے دو numbers کو add کروانا ہے اب add کروانے کے لیے جو جو میں statements جو جو commands میں کمپیوٹر کو دوں گا وہ ساری commands وہ ساری statements actually کیا ہوں گی instructions ہوں گی جیسے for example دو numbers کو add کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک number میرا a ہے دوسرا number میرا b ہے اور میں ان کو plus کرنا چاہ رہا ہوں تو simple میں لکھوں گا a plus b میں دونوں کو plus کرنا چاہ رہا ہوں تو simple is that جو a ہے b ہے a plus b ہے یہ تینوں separate instructions ہیں مل کے کیا بن جائیں گی set of instructions is that clear کہ اگر set of instructions ہی کٹھی کر دی جائیں اور کمپیوٹر کو دے دی جائیں کسی بھی task کو perform کرنے کے لیے تو وہ کیا آپ کا ہوگا program ہوگا ٹھیک ہے program لکھنا کدھر ہے program بنانا کیسے ہے computer سے کوئی کام perform کیسے کروانا ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑھتی ہیں programming languages کی یعنی program کو لکھنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑھتی ہے programming language کی اب programming language کی دیکھیں میٹا جیسے english ایک language ہے urdu ایک language ہے پشتو ایک language ہے similarly programs لکھنے کے لیے بھی بے شمار languages ہوتی ہیں جن کو ہم use کر کے اپنا program لکھتے ہیں دنیا کے اندر بے شمار languages ہیں c++ ہے c ہے c sharp ہے dot net ہے html ہے بہت سی languages ہیں لیکن ہمارے course کے اندر صرف c language ڈالی گئی ہے تو it's mean ہم نے c language کو پڑھنا ہے c language پھر کیا ہوئی کہ ایک programming language ہے جس کے اندر ہم نے اپنے programs لکھنے ہے اب بیٹا c language کے اوپر آنے سے پہلے ہم c کی تھوڑی سی history کی بات کر لیتے ہیں ہمارا first topic ہے جو actual chapter جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا نام بھی یہی ہے history of c ہم history of c کو discuss کرنے جا رہے ہیں یہ short questions میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ describe the history of c یہاں آپ سے mc use میں mostly جو history ہے وہ mc use میں پوچھی جاتی ہے آپ سے history کے اگر بات کریں تو number one پہ history ہم discuss کریں کہ who is the founder of c language c language کو develop کس نے کیا founder c language کا ہمارے پاس Dennis Richie Dennis Richie ایک scientist تھا computer scientist تھا جس نے c language کو develop کیا تھا اور کس year کے اندر develop کیا تھا 1972 کے اندر یہ دونوں بہت important mc cues ہیں کہ Dennis Richie نے c language کو develop کیا in 1972 develop کس جگہ پہ کیا ایک laboratory ہے جس کا نام AT and T Bell laboratories یعنی actual دو laboratories ہیں ایک ہے AT اور دوسری ہے T Bell Libertries یعنی ان دوروں libertries کے اندر بیٹ کے Dennis Richie نے c language کو develop کیا ایک تو point یہ ہو گیا دوسرا point اگر ہم history کے اندر discuss کریں کہ c سے پہلے کون سی language ہوا کرتی تھی جس کو دیکھتے ہوئے c language کو design کیا گیا c language سے پہلے ایک language ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا b language c سے پہلے language تھی جس کا نام تھا b language اب b language کو کس year کے اندر design کیا یہ بھی آپ سے mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے b language کو design کرنے والا تھا ken thompson اور اس نے 1969 سے لے 1970 تک کے duration کے اندر اس نے b language کو develop کیا یعنی c language کو b language سے دیکھتے ہوئے متعرف کروایا گیا یہ تو second number پہ آگیا دو باتیں بھی تک ہم نے discuss ہی ہے founder of c اور founder of b اب third number جو ہم history of c کے اندر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ c language کو actually کس purpose کے لیے design کیا گیا تھا generally kis purpose کے لیے design کیا گیا تھا تو c language کو generally unix operating system کی system programming کے لیے design کیا گیا تھا اب دیکھیں بیٹا میں یہاں word use ki unix operating system آپ first year کے اندر operating system کا topic پڑھ کے آئے ہوں گے کہ window ایک operating system ہے آپ smart phones use کرتے ہیں اس میں android use ہوتا ہے android operating system ہے similarly ایک operating system ہے unix اس کی system کی programming بنانے کے لیے c language کو generally design کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس کی flexibility دیکھ کے اس کو دوسرے purposes کے لیے c language کو کس مقصد کی design کیا گیا تھا وہ ہے system programming of unix operating system تین point discuss کر لیے ہم history of c کے اندر last ہم c کے versions کی بات کریں کہ c کا پہلا version c language کا c language کا جو پہلا version تھا وہ تھا k and r version یعنی c کا پہلا version آیا نام تھا k and r version بعد میں جو اس کے دوسرے versions آئے ان کا نام رکھ دیا گیا un-c c اب یہ un-c کا مطلب کیا ہے ansi american national standard institute ٹھیک ہے جو بعد میں c کے versions مطارف کروائے گے ان کا نام تھا un-c c thank you